اسلام علیکم دوستو مسٹر ہاؤ میں خوش آمدید دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پائی نیٹورک کی کہ پائی نیٹورک کیا ہے پائی نیٹورک کی دیجیٹل جو کرنسی ہے وہ ریل ہے یا کہ فیک ہے پائی نیٹورک سے کیا واقعی میں ارننگ ہوتی ہے کیا اس سے ارننگ سے آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا یہ ساری ڈیٹیلز دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں جاننے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو کائنڈلی کمپلیٹ دیکھئے گا اگر آپ کمپلیٹ انفورمیشن جاننا چاہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اگر آپ نے مسٹر ہاؤ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے بیل آئیکن کی نوٹفکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں تو دوستو بات کرتے ہیں پائی نیٹورک کی دوستو پائی نیٹورک بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں بہت سارے لوگوں کے مجھے کومنٹس آئے بہت سارے لوگوں کے مجھے فیس بک پہ میسج آئے انسٹاگرام پہ بہت سارے لوگوں نے میسج کیا پرسنل میسجز ورٹس ایپ پہ میسجز ہر جگہ یہی سوال سننے کو ملا کہ پائی نیٹورک کیا ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ پائی نیٹورک واقعی اوریجنل ہے یا فیک ہے تاکہ ہم کام کریں تو دوستو پائی نیٹورک کا ایک میسج جو لوگ نہیں بھی جانتے ان کے پاس یہ میسج کہیں نہ کہیں پہ لازمی آیا ہوگا جس طرح میرے فون میں یہ میسجز کافی مجھے بھی ریسیب ہوتے ہیں تو پائی ایز ای نیو ڈیجیٹل کرنسی ڈیویلپڈ بائی سٹینڈ فورڈ پی ایس ڈیز آور ٹین ملین میمبرز ورلڈ وائیڈ پائی جو ہے وہ نئی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ ڈیویلپ کی گئی ہے سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کے جو پی ایس ڈی ڈیگری ہولڈرز ہیں انہوں نے یہ چیز ڈیویلپ کی ہے دس ملین سے زیادہ میمبرز ہیں پوری دنیا میں پائی نیٹورک کے تو اگر آپ بھی پائی لینا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کریں تو یہ دوستو میسجز ہیں جو آپ کے پاس بھی کافی زیادہ آئے ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی سٹینڈ فورڈ کے پی ایس ڈیز نے اس کو بنایا ہے یہ بنائے گئی ہے پائی نیٹورک مارچ 2019 میں اور ابھی کیا چل رہا ہے 2021 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو ایک میسجز آتا ہے آپ دس اور لوگوں کو فورڈ کرتے ہیں وہ دس آگے سے بیس اور لوگوں کو فورڈ کرتے ہیں اسی طرح یہ ایک چین بنتی جاتی ہے اس اپلیکیشن کے ڈاؤنلوڈز ہوتے جاتے ہیں سب سے بڑا کوئسچن کہ یار اگر یہ فیک ہے تو ٹین ملین سے اباو اس اپلیکیشن کے ڈاؤنلوڈز کیوں ہیں وہ سارے ڈاؤنلوڈز اسی لیے ہیں کیونکہ ایک میسج کو جب دس لوگوں کے پاس فورڈ کیا جائے گا وہ دس لوگ آگے سے بیس کو فورڈ کریں گے تو جب سارے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ ملین آف ڈاؤنلوڈز میں جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پائی نیٹورک دوستو 2019 کے مارچ کے مہینے میں جب لاؤنچ ہوتا ہے تو تب سے لے کر 2021 تک ایک ہی چیز کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ بیٹکوئن کو دیکھو سیریس نہیں لیا گیا آج بیٹکوئن کدھر ہے پائی کو بھی آپ سیریس نہیں لے رہے پائی دیکھنا کدھر جائے گا مجھے یہ سنس سمجھ نہیں آتی سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پاکستانی وہ لوگ ہیں جو ایک میسجز کو دس لوگوں کو فورڈ کرنے سے پہلے نیچے لکھتے ہیں اگر یہ دس لوگوں کو فورڈ نہ کیا تو رات کو ڈراؤنہ خواب آئے گا آپ کا گھر گر جائے گا آپ کے زلزلہ آ جائے گا گاڑی کے ہی ٹھک جائے گی بائیک آپ کا جل جائے گا ٹھیک ہو گیا ایسی بدعاوں والے میسجز ہم فورڈ کرتے ہیں کہ اگر فورڈ نہ کیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ہم وہ لوگ ہیں پہلی بات دوسری بات کہ ہم جیسے ہی لوگ ان جیسے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام آ رہے ہیں ہم جیسے لوگ وہی لوگ ہیں جو کہ چونہ لگواتے ہیں بار بار لگواتے ہیں ایک تو ہم پاکستانیوں کے رنگ بھی ایسے ہیں اوپر سے چونہ لگواتے ہیں کہ یار شاید تھوڑے سے کچھ ہو جائے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ جب تک ہم لوگ خود سے کچھ نہیں کریں گے دوسروں پر ڈپینڈ کریں گے تو ایسا ہی ہوتا رہے گا دوستو دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار اکیس یعنی کے دو سالوں میں ابھی تک پائے نیٹورک کا جو اصلی مارکٹ میں لاؤنچ ہونا تھا وہ لاؤنچ ہو ہی نہیں سکا کیوں نہیں لاؤنچ ہو سکا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بٹکوئن کو سیریس نہیں لیا اس کو بھی نہیں لوگے تو پھر یہ بھی جائے گا یار یہ کونسی لوجیک ہے مطلب اگر بٹکوئن کو سیریس ایک مارکٹ میں کپڑا آتا ہے اچھا والا آتا ہے اس کی کوپیز دس آ جاتی ہیں کیوں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کی مارکٹنگ پہ یہ لوگ مارکٹنگ بٹکوئن نے ایسا کیا تھا کیا ایسا نہیں کیا تھا آبیسلی اس کے بعد یہ ارتغل غازی کا جو ڈراما آیا تھا ارتغل غازی کے پاکستان میں نسواریں بک رہی ہیں ٹھیک ہے اسی کے نام سے پپڑ بک رہی ہیں اب بندہ کہے جی وہ پپڑ نہیں کھاؤ گے وہ نسوار نہیں ڈالو گے تو پھر ارتغل غازی آ جائے گا اور وہ دروار سے کار دے گا ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار کوئی سینس ہوتی ہے اگر لوگوں نے بٹکوئن کو سیریس نہیں لیا تھا تو بٹکوئن اوپر جا رہا ہے تو اس کا نقصان بھی تو نہیں ہوا نا لوگوں کو اب پائے کو سیریس نہیں لوگے تو یہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا دیکھیں آپ اگر ایک لنک کو کسی کے حوالے سے آپ کے پاس لنک آیا آپ نے اس لنک پر کلک کیا کلک کر کے اس میں لاغن کیا روز ایک آپ کو نوٹفکیشن آیا یہ پائے کا ویل گماؤ اس پر کلک کرو تو پائے آپ کے بڑھیں گے ٹھیک ہو گیا یا پائے کا وہ پتہ نہیں کھدائی کرو وہ کچھ مائننگ کرو اور پھر آپ کے پائے بڑھیں گے تو یار یہ کون سا پائے بڑھانے کا طریقہ یہ کون سا پیسے کمانے کا طریقہ مجھے نہیں سمجھا رہی مجھے اگر کوئی بندہ آ کے کہے کہ جی مجھے ایک لنک فورورڈ کر میں اس پر کلک کروں گا تو مجھے پیسے دیں گے ایک لاکھ میں تو اسے چپیڑے نہ ماروں آپ نہیں ماریں گے کہ یار یہ کیا ہے تو اسی طرح آپ یہ نہیں سوچ دیں گے یار وہ بندہ کما کے کدھر سے دے گا کیوں دے گا ایک لاکھ رپے دو لاکھ پانچ لاکھ کا ایک کوئن اگر اس کا ہے تو وہ ایک کوئن آپ کو صرف کلک کرنے کے دے گا پاگل ہے وہ میری جان لوگ کماتے اس طرح سے ہیں کہ وہ ویب سائٹ پر جتنی ٹریفک ان کے آتی ہے ان کی اپلیکیشن پر جتنی ٹریفک آتی ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس سے خود کمارے ہوتے ہیں اور آپ کو صرف وہ چونہ لگا رہے ہوتے ہیں اور ہم سب سکون سے بیٹھ کے یوں کر کے تھوڑا سہی در بھی ڈال دیں تھوڑا سہی در بھی ڈال دیں چونہ تو یوں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں یار آخر ہم لوگ کب سودھ رہیں گے آخر ہم لوگ کب جانیں گے کہ وہ وی آر ہم ہیں کون ہم کس لیے آئے ہیں ہم پیسہ کیسے کما سکتے ہیں ہم پیسہ 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 پیسے کے پیچھے پاگل ہونے سے پیسہ نہیں آتا کام کرنے سے پیسہ آتا ہے محنت کرنے سے پیسہ آتا ہے جو کہ ہم لوگوں سے نہیں ہوتی جو کہ ہم لوگ اگر میں اکثر فائیور پہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں سمٹائنگ تو مجھے سب سے پہلا کومنٹ آتا ہے کہ سر میں ویڈیو تو پوری دیکھ رہا تھا جیسے ہی فائیور کا نام آیا میں نے ویڈیو بند کر دی یار یہ فائیور پہ کام نہیں ہوتا یار یہ گگ نہیں بنتی یار یہ نہیں ہوتا اوہ بھائی جو فائیور پہ کام کر رہے ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کمارے ہیں وہ پاگل کے بچے ہیں ان کی چھے آنکھیں ہیں ان کی آٹھ لاتے ہیں سب کچھ ہمارے جیسے ہے جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے وہی بل گیٹس کے پاس بھی ہے سب کے پاس سیم ہے اگر ہم سب لوگوں کا مقصد پیسہ کمانا ہے تو پھر تو چوریاں ڈاکے کریں لیکن بات صرف پیسہ کمانے کی نہیں ہوتی محنت کی ہوتی آپ کے کام کی ہوتی آپ کے پاس سکل ہوگا آپ کی قدر ہوگی دنیا میں آپ کا نام ہوگا پیسہ کمانے سے کہا یار نواز شریف کے پاس بھی بہت زیادہ ہے کیا ہے عزت نہیں ہے اب وَتُو عز و منتشاہ وَتُو ظِل و منتشاہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے ایک چیز یاد رکھے گا میں اب اپنے ورڈز کوٹ نہیں کرنے لگا نہ ہی کسی دنیا کے انسان کے ورڈز کوٹ کرنے لگوں میرے پاس یہ ایک شیلڈ پڑی ہوئی ہے اور یہ شیلڈ مجھے میرے ابباجان کو ملی تھی خیر اور اس پر یہ سورہ النجم کی آیت نمبر 39 لکھی ہوئی ہے اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ ہماری آیت نہیں ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے خدا آپ کا یہ کہہ رہا ہے کل کائنات کا بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے پائے نیٹورک میں کیا کوشش کر رہے ہو پائے نیٹورک میں کیا محنت کر رہے ہو جب آپ کسی چیز کی کوشش ہی نہیں کرتے جب آپ کسی چیز کی محنت ہی نہیں کرتے تو آپ کو تو آبیسلی نہیں ملے گا لیکن جب آپ کرتے ہیں تو یہ خدا کا وعدہ ہے کہ آپ کو ملے گا لیکن ہم لوگ اس چیز پہ تیار ہی نہیں ہیں ہم لوگ خدا کی نہیں مانتے وہ ایک شعر ہے نا کہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے تم لوگوں سے ڈرتی ہو مطلب واقعی میں کہ ہم اپنے رب کی بات پہ یقین نہیں رکھتے تو ہم ایک دوسرے کی بات پہ کیا یقین رکھیں گے تو میری جان اگر واقعی کامیاب ہونا ہے واقعی کمانا ہے واقعی اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو محنت کرو ایک چیز میں کرو فیل ہوتے ہو دوسری میں کرو فیل ہوتے ہو تیسری میں کرو فیل ہونے سے سیکھو گے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے اسی یوٹیوب چینل پہ جیے جو مسٹر ہاؤ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پورے مہینے کے صرف پانچ پانچ روپے کمائے ہیں پورا مہینہ ڈیلی ویڈیوز بنا کے محنت کرنے کے بعد بھی سو سو دو سو سو روپے بھی آیا ہے یہ صرف یوٹیوبنگ کی بات کروں کونٹنٹ رائٹنگ میں فری لانسنگ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فری لانسنگ میں پوائنٹ تھری پہ قسم خدا کی کام کیا ہوا ہے پوائنٹ تھری کے ریٹ پہ اٹ مینز کہ تین ہزار ورڈز کے پیراگراف لکھ لکھ کے دے بلوگز لکھ کے ویب سائٹ والوں کو دے کے ہمیں کتنا ملتا تھا دو تین سو روپے آ لیکن میں نے کام کیا ہے میں نے یہ نہیں کہا گیا اس میں محنت بہتا ہے یہ کون کرے گا یار میرا کون کرے گا یار مجھ سے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا کام کرنے سے ہوتا ہے باتیں کرنے سے نہیں یہ وہ نہیں لیکن اس چیز سے میں نے سیکھا میں آج بھی اپنے اس ٹائم کو گولڈن ٹائم مانتا ہوں کیوں کیونکہ میں نے اس سے سیکھا تھا اور اگر آپ لوگ بھی واقعی میں سیکھنا چاہتے ہو اگر آپ لوگ واقعی اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہو تو محنت کرو بھائی جب تک سیکھو گے نہیں تو آگے نہیں بڑھو گے جب تک کام نہیں کرو گے میں یہ نہیں کہا تک میرے چینل پر آکے ارننگ کی ویڈیوز دیکھو اور وہ کام کرو نہ دیکھو دوسروں کی دیکھ لو کسی کی دیکھ لو کسی ویب سیٹ پر جا کے سیکھ لو خود سے کر لو لیکن کچھ کرو یار مجھے نہ پروموڈ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ نہیں کہ میری چینل تم بھی میری ویڈیوز تم بھی بناو میرے چینل پر ویڈیوز بناو مجھے ادھر بھی فالو کرو مجھے ادھر بھی فالو کرو مجھے یہ کرو مجھے کچھ نہ کرو اپنے آپ کو صدارو اپنی محنت کرو اپنا کام کرو الحمدللہ میں کر رہا ہوں مجھے دینے والی وہ ذات اوپر بیٹھی ہے اور وہ دے گی مجھے اس پر یقین ہے تم بھی اس پر یقین رکھو اور کام کرو اور دنیا میں ایک چیز یاد رکھے گا یہ ساری چیزیں سکسیس پیسہ سب کچھ ایک سائٹ پر لیکن دنیا میں ہم صرف کمانے نہیں آئے اس کمانے کو کما کے لگانے کو بھی آئے ہیں جتنا زیادہ ہوگا اس کا اتنا حساب ہوگا یہ چیز یاد رکھے گا تو باقی بہت ساری باتیں ہیں باتیں کرتے کرتے ٹائم بہت سارا نکل جانا ہے اور سمجھ میں پتہ نہیں آپ کو آنی ہے کہ نہیں I hope so آپ لوگ سمجھیں گے I hope so کہ آپ لوگ اس چیز کو مانیں گے اور محنت کریں گے میں تو یہی کہوں گا کہ کرو دل سے کرو فیل ہوگے شکر کرو خدا کا کہ تم فیل ہوئے ہو اس نے تمہیں دوبارہ موقع دیا اس نے تمہیں سیکھنے کا موقع دیا جب تک سیکھو گے نہیں آگے نہیں جاؤ گے باقی Mr.Hop کے چینل پر ویڈیوز بہت ساری پڑی ہوئی ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ان میں بھی ہم بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں کہ یہاں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں وہاں سے کما سکتے ہیں دوبارہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ